بھولے نات کی پوجہ میں سپید پسپ چڑھائی جاتے ہیں پر انتو کبھی بھی انہیں کیتکی کا پسپ نہیں چڑھانا چاہیے کیونکہ کیتکی کے پسپ کو بھولے نات تبھی شکار نہیں کرتے ہیں بھولے نات کو مہا دیو بھی کہا جاتا ہے کیونکہ وہ اپنے بکت کی بکتی سے بہت سگر پرسند ہو جاتے ہیں اگر ان کا کوئی بھی بکت پرتی دن سچی سردہ کے ساتھ انہیں جلوی ایرپن کرے تو مہا دیو کی اپریمت کا پاتھ ہوتا ہے بھکت اپنی سچی نشتہ سے پوجہ کے دوران مہا دیو کو دھتورہ آنکھ بیر پتر آدھی کو ارپت کرتا ہے تو بھولے نات اس کو پرین سے سیوکار کر لیتے ہیں لیکن جس طرح سبی دیوی دیوتاؤں کو پوجہ کی کچھ ویدی ہے تیک اسی طرح مہا دیو کی پوجہ سے جو کچھ ایسی ویدی ہے جس کا ہر بھکت کو پالن کرنا چاہیے ایسا مانا جاتا ہے کہ مہا دیو کو سپید رنگ کے پھول اکی پریے ہیں لیکن ہر سپید پسپو مہا دیو سیوکار نہیں کرتے ایسا ہی ایک پسپو کیت کی کا بھی ہوتا ہے لیکن یہ پسپو مہا دیو کو کبھی ارپت نہیں کرنا چاہیے بھولے نات نے سویم کیت کی کے پسپو کا تیاغ دیا تھا سیو پران کے انسار ایک بار برمہ جی اور بھگوان وشنوں میں بحث ہوئی کہ دونوں میں سرشت کون ہے اس کا نرنے سویم بھولینات کو لینا تھا تب ہی وہاں اسی سمیں ایک ویرات جوتر لنگ پرکٹ ہوئی تب سیو جی برمہ اور وشنوں سے بولے کہ جو بھی اس ویرات جوتر لنگ کا آدھی یا انت پہلے ڈونڈ لے گا تو وہ ہی سرشت کر لائے گا تب برمہ جی اس ویرات جوتر لنگ کا پرارم کھوجنے کے لیے نیچے کی اور جانے کا پیشلہ کیا اور بھگوان وشنوں ویرات جوتر لنگ کا انت کھوجنے اوپر کی اور چل دیئے نیچے کی اور جاتے وقت برمہ جی نے دیکھا کہ ایک کیت کی کا پسپو بھی ان کے ساتھ نیچے کی اور چل رہا ہے تب برمہ جی نے کیت کی کے پسپو خود کی طرف سے جھوٹ بولنے کے لیے سامت کر لیا اور پھر مہا دیو کے پاس جا کر برمہ جی نے کہا کہ انہوں نے جوتر لنگ کے آرم کا پتہ لگا لیا ہے انہوں نے پھر کیت کی کے پسپو کو اس بات کا ساکسی بتایا تب دوسری اور بھگوان وشنوں واپس آ کر مہا دیو سے کہا کہ وہ ویرات جوتر لنگ کا انت ڈھونڈنے میں اصابل رہے ہیں تب برمہ جی نے اپنی پکس میں کیت کی کے پسپو سے جھوٹ بلو آیا کہ وہ سیولنگ کا آرم پا لیے دیو کے دیو تو انتریامی ہیں وہ تو ستی کیا ہے جانتے ہی تھے تب برمہ جی کے جھوٹ بولنے پر مہا دیو کو اتینت کرود آیا اور انہوں نے برمہ جی کا ایک سیڑ دھڑ سے الگ کر دیا اس کے بعد کیت کی کے پسپو کو جھوٹی گوائی دینے کے لیے ڈنڈت کیا اور کہا کہ آج کے پسچات میں اس پسپو کو کبھی سیوکار نہیں کروں گا اس کے پسچات بھگوان سنکرزی بولے کہ میں ہی آدھی ہوں اور انت بھی میں ہی ہوں میں ہی اس سمسطرشٹی کا کرن کرتا اور عشور ہوں کہا کہ مجھ سے بھی آپ دونوں کی اتپتی ہوئی ہے اور یہ سیو لنگ بھی میرا ہی سوروپ ہے تس پسچات برمہ جی کو اپنے دوست کا گیات ہوا اور پھر بولے نات سے سماوانگی اس کے پسچات برمہ جی اور بھگوان بیشنوں نے مل کر جوتر لنگ کی آراد نہ کی لیکن تب سے مہا دیو کی پوجا میں کیت کی کا پسپو ورزت ہو گیا درس کو جانکاری اچھی لگی ہو تو چینل کو گھٹی آئیکن کے ساتھ جہرور سبسکر کریں